اوم نمو نارائن مطروں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اوم نمو نارائن پر مطروں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار میں کس پرکار ترقی پا سکتے ہیں یہ ہے جو درشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پودھا ہے اپرا جیتا کا اپرا جیتا کا پودھا آپ کو آسانی سے مل جائے گا کہیں پر بھی اگر آپ کی آسانی سے کہیں پر نہیں مل رہا ہے تو نجدی کی کسی بھی نرسری سے آپ اس پودھے کو پرابت کر سکتے ہیں یہ ہے پودھا اس وقت جمین میں لگایا ہوا ہے جس پرکار آپ دیکھ رہے ہیں اسی لئے یہ ہے اتنا فیلہ ہوا دیکھ رہا ہے آپ کو کیونکہ یہ ہے ایک بیل کے روپ میں چڑھتا ہے اور اب اس کا فائدہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے کاروبار میں ایک ترقی کا راستہ نکالے گا آپ کا کاروبار یا آپ کا کوئی کاروبار بنتے ہوئے بگڑ جاتا ہے کوئی کاروبار آپ کا نہیں چل رہا ہے یا کوئی ارچن آ رہی ہے اس کاروبار میں یا پھر کسی کا کیا کرائے ہے تو اس اپائے سے وہ سب نشت ہو جائے گا اور جو بھی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے سفل ہوگا پودھے سے سمبندت اس پھولوں سے سمبندت اور بہت سے انیک ٹوٹکیں ہیں وہے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں وہے ٹوٹکیں بھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے اوشے بتائیں تو مطروں یہ ہے اپراجیتا کا پودھا جو ہے آپ نے اس کے صرف اور صرف یہ ہے فول لینے ہیں نو یہ ہے نو فول آپ نے لینے ہیں جس پرکار آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ فول ہوتے ہیں اس کے یہ ہے آپ نے نو فول لینے ہیں نو فول آپ اس کے لیں گے اور کچھ اپنے سمرتھے انسار ایسی ایک چیز لیں گے جو کی آپ کنیا کو دے سکیں کنیا جو کی آٹھ ورش کی آئیو سے کم ہو آٹھ یا نو ورش کی آئیو سے کم ہو اس کنیا کو آپ اپنی سمرتھے انسار کچھ بھی دے سکیں جو کی اس کے کام آ سکیں ایسی ایک وستو باجار سے خرید لائیں گے اس کے ساتھ آپ کو جنورت پڑے گی پانچ پیس فٹ کری کے فٹ کری جس کو علم بھی کہتے ہیں جیسا کی آپ کو میں سکرین پر دکھا دوں یہ ہے فٹ کری جس کو علم بھی کہا جاتا ہے اس کے آپ پانچ چھوٹے چھوٹے پیس لیں گے یہ ہے بہت بڑا پیس ہے اگر اس میں سے بھی ہم پیس کریں تو دس پیس نکل جائیں گے اس کے برابر ہی آپ نے پانچ سب سے چھوٹے پیس لینے ہیں آپ جتنا کی یہ ہے پتہ دیکھ رہے ہیں اس کے برابر بھی پیس لے سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پانچ چھوٹے پیس آپ نے اس کے لینے ہیں نو فول اپراجیتہ کے اپراجیتہ کے فول جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھائے تھے اور کچھ ایسی چیچ جو کی آپ کنیا کو دے سکیں کنیا یعنی چھوٹی بڑچی کو چھوٹی لڑکی کو آپ گفٹ کے طور پر دے سکیں اپنے سمبر تھے انہوں ساتھ آپ کچھ بھی اس کی ڈرس لے سکتے ہیں اس کے کپڑے لے سکتے ہیں اس کے سکول کے یا اس کے پڑائی سے سمبرد کچھ بھی جو اس کے کارے میں کام آئے ایک ایسی چیز آپ نے باجار سے خرید لانی ہے یہ کارے آپ نے کرنا ہے مہینے میں کسی بھی نو می کے دن نووی جو آتی ہے اس نووی کے دن آپ نے یہ کارے کرنا ہے نووی کے دن یہ تینوں چیزیں لے کر اپنے گھر میں ہی آپ کے کوئی ماتا رانی کی فوٹو ہوگی یا پھر کہیں اوہ ستھان پہ جہاں پر وہ ہے چیز ایک دن کے لئے سرکشت پڑی رہے تو وہاں پر ماتا رانی کے آگے اپنی پراتنا کرتے ہوئے نو فول اپراجتہ کے ایک کنیا کا سامان اور تیسرا پانچ پیچ فٹ کری گئے وہاں پر رکھ دیں کسی لال کپڑے میں لپیٹ کر دھیان رکھیں لال کپڑے میں لپیٹ کر یا لال کپڑے سے ڈھک کر یا لال کپڑے کے اوپر جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے جہاں پہ بھی آپ رکھ رہے ہیں اس جگہ کے حساب سے جیسے آپ کو صحیح لگے اچھت لگے وہاں پر رکھ دیجئے اس کے بعد میں آپ نے اگلے دن وہاں سے اس چیز کو اٹھا لینا ہے جو کنیا کا سمانہ آپ نے لیا تھا وہ اس کنیا کو بھیٹ کر دینا ہے دس وی کے دن یعنی اگلے دن اور جو آپ نے نو یہ فول لیے تھے ان نو فول کو کہیں پر بھی اکانت ستان پر مٹی میں گڑھا کر کے دبا دینا ہے اور جو فٹکری کے پانچ پیس آپ نے لیے تھے وہاں سرکشت لال کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھنے آپ نے وہاں صدیب آپ کے پاس رہیں گے اگر آپ کا کاروبار ہے تو آپ کے گلے میں رہیں گے اگر آپ کا آنے جانے کا کہیں پہ کام ہے یا سیلز کا کام ہے تو آپ کی پوکٹ میں رہیں گے نوکری پیشے والے آدمی ہیں تب بھی آپ کی پوکٹ میں رہیں گے اور کسی وشیش کارے میں آپ جا رہے ہیں جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ بات وہاں پہ بن جائے وہاں پہ ڈیل ہماری ہو جائے تو آپ اس کو اپنے ساتھ میں لے کر جائیں گے مزرو دھیان رکھیں اس کو اپنے ساتھ میں رکھ آپ نے کوئی اپویتردہ والا کارے نہیں کرنا ہے صرف یہی ایک وجہ ہے جس وجہ سے بہہ آپ کا ٹوٹکا خراب ہو سکتا ہے کچھ ویکتی اپنی لائف میں ڈرنگ کرتے ہیں یا کچھ تدیب اس فٹکری کے پیسو کو اپنے ساتھ میں رکھے لال کپڑے میں باندھ کر اس کو کسی دھاگے کی سہیتہ سے سلنا چاہے تو سل سکتے ہیں اگر ایسے آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے یا اپنے دکان کے گلے میں رکھ رہے ہیں تو ایسے ہی ایسے رکھ سکتے ہیں لال کپڑے میں پیٹ کر اور دھیان رکھے کوئی بھی غلط کارے اس کو اپنے ساتھ میں رکھ کریں اس میں آپ نے کوئی منتر جاپ نہیں کرنا کوئی ینتر نہیں بنانا اور کسی انی ویدھی کا کارے آپ نے نہیں کرنا صرف یہ چھوٹا سا کارے پورے دل سے کرنا ہے اور ماترانی سے راتنا کرنی ہے کہ وہ آپ کے اس ٹوٹکے کو سفل کریں جو بھی رکاوٹے آپ کے کارے میں بادھا بن رہی ہیں اسے دور کریں اور آپ کو ایک سکھمہ جیون پردان کریں تو میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسے لگی بتانے کے لیے اوش کمنٹ کریں اگر آپ ہم سے کچھ مفت صلاح لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی سکرین پر آپ کو نمبر دیا گیا ہے آپ وہاں پہ نمبر پہ کال کر کے ہم سے صلاح لے سکتے ہیں تو مطروں ہم پھر ملیں گے آپ سے کسی انے ویڈیو میں کسی انے جانکاری کے ساتھ کسی انے ٹوٹکے کے ساتھ تب تک کے لیے اوم نم نارا